اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں صدرہ امیر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم کے دورہ امریکہ کی امران خان کچھ دیر میں واشنگٹن کے ڈی سی ایرینہ میں آورسیز پاکستانیوں سے خطاب کریں گے ایرینہ کے گیٹ کارکنان کے لئے کھول دیے گئے ہیں سخت گرمی کے باوجود کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس بارے میں مزید جانیں گے ابباس شبیر سے ابباس کیا ریٹیلز ہیں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں واشنگٹن ڈی سی کے ایرینہ ون کے باہر جہاں پر وزیراعظم امران خان کچھ ہی دیر بعد پہنچیں گے اور ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے تاریخ میں کبھی بھی ایسا واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوا کہ کوئی بھی وزیراعظم آئے یہاں پر عوامی اجتماع سے خطاب کرے لوگوں کا جو جوش و خروش ہے وہ قابل تحسین ہے اللہ صبح سے ہی سخت گرمی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف واشنگٹن ڈی سی سے بلکہ امریکہ کی مختلف ریاستوں سے یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت کیوں میں موجود ہیں اور اس وقت ایرینہ ون کا گیٹ جو کھول دیا گیا ہے تاکہ لوگ اندر جائیں اور وزیراعظم امران خان کا خطاب سنیں وزیراعظم امران خان کی خطاب سے پہلے یہاں پر ان کی جو بائیس سالہ جدو جہد ہے اس پر ایک جو ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے وہ دکھائی جائے گی اس کے بعد میوزیکل کانسرٹ کا احتمام کیا گیا ہے اور پھر وزیراعظم امران خان اسی ایرینہ میں خطاب کریں گے ایک عوام اجتماع سے تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بیس ہزار سے زائد افراد اس ایرینہ میں موجود ہوں گے جو کہ وزیراعظم امران خان کا خطاب سنیں گے وزیراعظم امران خان نیا پاکستان اور پرائم نیشنر بننے کے بعد جو اب تک تبدیلی ہے اوورسیس پاکستانی کے حوالے سے کیا تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں بڑی تفصیلاً وہ اوورسیس پاکستانیوں سے خطاب کریں گے اسی ایرینہ میں اب باش شبیر اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا شکریہ اسی پر سینیٹر فیصل جاوید کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اوورسیس پاکستانیوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے کارکنوں کی بڑی تعداد کیپٹل ون ایرینہ پہنچ رہی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھا دیتے ہیں زیادہ السلام علیکم کیپٹل ون ایرینہ ڈی سی سے آپ سے مخاطب ہیں اور یہاں پر جو اس وقت جوش و خروش لوگوں کا آمد کا سلسلہ جاری ہے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں اور ایک ڈسسپلنٹ سے پاکستانی قوم اندر آ رہی ہے جوک تک جوک آ رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان یہاں تشریف لائیں گے اور پاکستانی کمیونٹی سے ایک تاریخی خطاب کرنے جارہے ہیں آج پاکستانیوں کے سرف اخر سے بلند ہے کہ پورے امریکہ میں ایک بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان is here یہ انشاءاللہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اوورسیس پاکستانیس کا ایک مجمع لگنے جا رہا ہے یہاں پہ بہت بڑی گیترنگ ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بہت عظیم و شان ایک جلسہ ہوگا تو پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز وزیراعظم عمران خان تاریخی دورے پر واشنگٹن میں موجود ہیں وہ آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کریں گے ورڈ بینک آئی ایم ایف اور مختلف کمپنیز کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی عمران خان کے شیڈیول میں شامل ہیں عمران خان تاریخی دورے پر امریکہ پہنچ گئے ائرپورٹ پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا وزیراعظم پاکستان ہاؤس پہنچے تو پاکستانیوں کی بڑی تعداد استقبال کے لیے موجود تھی لوگوں نے اس موقع پر ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی کیا وزیراعظم سے ڈیموکریٹ رکن تاہر جاوید اور تاجروں نے ملاقات بھی کی تاجروں نے توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار کیا وزیراعظم آج امریکی صدر سے ملاقات کریں گے ڈاللڈ ٹرم کی جانب سے پاکستانی وفد کے احزاز میں زہرانہ بھی دیا جائے گا دونوں رہنماوں کے درمیان ملاقاتوں کے دو دور ہوں گے وزیراعظم کی ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور مختلف کمپنیوں کے سربراہان اور کانگریس کی سپیکر نینسی پلوسی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوا کی امریکی فوجی قیادت سے اہم ملاقات ہوگی دورہ امریکہ کے دوران وزیراعظم کا بڑا فیصلہ بھی سامنے آ گیا پاکستانی سفارتکاروں کو بیرون ملک گرین پاسپورٹ جاری نہیں ہوگا سفارتکار گرین پاسپورٹ لے کر بیرون ملک رہائش اختیار کر لیتے ہیں اب انہیں مدت ملازمت ختم ہونے پر پاکستان جا کر ہی گرین پاسپورٹ حاصل کرنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا سیاسی قوت کا مظاہرہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مہگائی کا ذمہ دار حکمرانوں کو قرار دے دیا کہتے ہیں لوگوں کو گھر چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے صدح حکومت پر بھی کڑی تنقید کی سندھ میں کشموں سے لے کر کراچی تک تباہی بربادی کرپشن کا دور دورہ ہے سندھ کے کئی شہروں میں ایڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے ایڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب آپ اس اٹھار میں ترمیم کو بچانا چاہتے ہیں جس کے ذریعہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے پانی کا اختیار دینے کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے الیکٹیڈ لوکل گورنمنٹ کو امپورٹنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے اس نے سارے اختیارات لے لئے ہیں جو لوگ ایسی ایملیوں میں ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں باگے جنہ گراؤنڈ کراشی میں پاک سرزمین پارٹی کا سیاسی پاور شو جلسے میں کتنے لوگ تھے سیکیورٹی ذرائع کیا کہتے ہیں اور پی ایس پی ذرائع نے جلسے میں کتنے لوگوں کی شرکت کا دعویٰ کیا تھا یہ جانتے ہیں محمد علی حفیظ سے جی بلکل کراچی میں سب سے بڑا جلسے کرنے کا مقام ہے باگے جنہ مزارے قائد گراؤنڈ یہاں پر جو ہے پاک سرزمین پارٹی نے آج سیاسی شوک دکھایا ہے اپنا اس میں مختلف حلقوں کی جو جلسے گاہ میں شرکا کے حوالے سے مختلف عزاد و شمار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں پاک سرزمین پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک لاکھ سے زائد لوگ جو ہے ان کی جلسے میں شریک ہوئے تھے جبکہ سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ بیس سے بائیس زر لوگ تھے جلسے میں اس کے علاوہ عزاد ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ تیس سے پینتیس زر لوگ جو ہے وہ جلسے گاہ میں آئے تھے اس سے پہلے بھی جو ہے متحدہ کامی مومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے باگ جنا گراؤنڈ میں جو ہے وہ جلسے کیا تھا ان کے حوالے سے بھی مختلف رپورٹ سامنے آئی تھی پی ایس پی کی جانت سے بھی جو ہے مختلف حلقوں نے مختلف رپورٹ پیش کی ہے جی محمد علی حفیظ آپ کا شکریہ اے ان پی کے مرکزی راہنما ایمل ولی نے قبائلی ازلا کے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا کراچی میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ اپنے لائے حمل کا جلد اعلان کریں گے شاہی سید نے مہنگائی کا ذمہ دار تبدیلی سرکار کو قرار دے دیا کراچی میں لانڈی اسپطال چورنگی کے قریب بنڈال سجائے عوامی نیشنل پارٹی نے اور مہنگائی کے خلاف بھرپور آواز بلند کی جلسے سے خطاب میں عوامی نیشنل پارٹی کے صبحی صدر شاہی سید کا کہنا تھا کہ وفا کی اکبران ناکام ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو قربت کے اندھے گوے میں تھکل رہی ہے جلسے سے خطاب میں رہنمائی این پی عیمل ولی خان نے مہنگائی کے طفان پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا سیریک انصاف کو سن انیس سو سنتالیس میں حکومت ملی ہوتی ان کا بیانیاں یہی ہوتا جو آج ہے پاکستان کو انگریزوں نے تباہ کر دی ہے ہم اس کو آگے بڑھا نہیں سکتے عیمل ولی خان نے خطاب کے دوران قبائلی اجلا کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے جل لا عمل تہہ کرنے کا اعلان دیا دوسری جانب فردوح ساشی قوان کہتی ہیں کہ فاتح الیکشن میں عوام نے پاک فوج اور پاکستان کے خلاف بیانیے کو مسترد کر دیا دن رات جمبوریت اور انسانی حقوق کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والی دو نام نحات بڑی جماعتوں اور ان کے ہواریوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا فردوح ساشی قوان نے مریم نواز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کل کے الیکشن میں قبائلی عوام نے دو جماعتوں کی زمان زبط کرا کے ثابت کر دیا کہ آپ کو عوام کا نیک اقتدار کا درد ہے صرف پی ایم ایل این یا پیپس پارٹی کا مائٹ سیٹ کو شکست نہیں ہوئی پاکستان مخالف بیانیاں رکھنے والی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سوچ رکھنے والی لیٹرشپ کے بیانیاں کو بھی عوام نے حصوں کیا شکست دی پشت پہ ہاتھ پیر کے ان کے بیانیاں کو یہ دنیا میں بیچنے نکلے ہیں قبائلی عوام نے اس ٹولے سے لا تلکی کا اعلان کر دی ہے تازہ تازہ چھوٹویٹ راج کماری صاحبہ نے کیا ہے آپ کی ندانیوں کی قیمت یہ قوم کسی طرح ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مریم نواز کے کافلے میں شریک گاڑیاں آپس میں ٹکرانے سے تین افراد زخمی ہو گئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز موٹروے کے راستے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے فیصلہ بات جا رہی تھی پنڈی بھٹیاں کے قریب ان کے کافلے میں شامل گاڑیاں تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئی حادثے کی وجہ سے کافلہ کچھ دیر کے لیے رکا جس کے بعد مریم نواز کی ریلی آگے روانہ ہو گئی بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے حملے کی پولیس چوکی پر فائرنگ کے بعد ڈی ایچ کے اسپطال پر خودکش دھماکے میں چار پولیس اہلکاروں سمیت آج افراد جام بہاک اور بیس سخمی ہو گئے پولیس کے مطابق خودکش حملہ ور لڑکی معلوم ہوتی ہے اسی پر ریپورٹ دیکھئے احمد نواز کی دیرہ اسماعیل خان میں کوٹلا سیدہ پولیس ایک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ حملے میں دو اہلکار شہید ہو گئے لاشیں اسپطال پہنچائی گئیں تو دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا سی سی ٹی وی ویڈیو میں اسپطال کے گیٹ کے باہر دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تین چار پولیس والے شہید ہوئے ہیں اسی طرح تین سیویلین ہیں زخمی بھی زیادہ ہیں سب کو یہاں سے پوش کیا گیا ہے سی ایم ایچ کی طرف شہید اہلکاروں کی پولیس لائن میں نماز جنازہ آدھا کی گئی جنازے کے بعد میتوں کو آبائی علاقے روانہ کیا گیا پولیس کے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق دھماکہ خودکش تھا جبکہ حملہ آور خاتون معلوم ہوتی ہے پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کے بعد ملزمان کے فرار ہونے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آگئی جو خودکش کے بال ملے ہیں جو ٹانگیں ملی ہیں وہ لڑکی کی معلوم ہوتی ہیں باقی یہ سات آٹھ کلو بارود بتایا جاتا ہے ویڈیوز بتا رہے ہیں واقعے کے بعد اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی جبکہ پولیس اور خانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بڑی تعداد علاقے میں تینات کی گئی ہے احمد نواز ساما دیرہ اسماعیل خان معروف اداکار محسن عباس کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر اپنے شوہر پر تشدد کا الزام لگا دیا کہتی ہے شوہر کا کسی اور خاتون سے افیر ہے محسن عباس نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر اپنی بیوی کو چیلنج کیا کہ وہ سچی ہیں تو ان کی طرح میڈیا کے سامنے آئے اور قانونی کا روائی کریں گلوکار محسن عباس کی اہلیہ کا اپنے شوہر پر تشدد کا الزام سوشل میڈیا پر تصاویر جاری کر دیں ماتمہ سوہیل نے سما سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ شوہر کا کسی اور سے افیر ہے تھرڈ منت فریکننگ تھی جب مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر کا افیر چل رہا ہے تو جب میں ان سے پوچھا تو انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا محسن عباس نے پریس کانفرنس میں خود پر آئید الزامات کی تردید کر دی وہ جو تصاویر ہیں وہ ان کے سیڑھیوں سے پسل جانے کے نشانات ہیں جو انہوں نے لی تھی اور مجھے دکھانے کے لیے لی تھی وہ انہوں نے تصاویر شیئر کر کے اس کو آج کے واقعے سے جوڑ دیا محسن عباس نے فاطمہ سحیل کو جھوٹی خاتون بھی قرار دیا وہ اتنی سچی ہیں اسی پریس کلپ میں میں دعوت دیتا ہوں آپ اپنے کوئی ابھی کے آکے میڈیکل ریپورٹ دے دیں تھانے کو پولیس کو دے دیں پولیس کے بلانے پر چلی ہی جائے ہیں وہاں پر میں ابھی تھانے سے ہو کر آ رہا ہوں میں وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروا کر آ رہا ہوں آپ کو پولیس والے بلا رہے ہیں آپ نہیں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا نمبر ہی آف جا رہا ہے میاں بیوی گھرے لو جھگڑے کو میڈیا اور تھانے کا چہری تک لے آئے ہیں معاملہ کیا روخ اختیار کرے گا آنے والا وقت بتائے گا کراچی سے آپ کو خبر دے جہاں پر نوجوانوں کو آئیس کا خطرناک نشاہ فروخت کرنے والا گروہ پکڑا گیا کراچی میں چند ہزار روپوں کی خاطر نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والا آٹھ رکنی گروہ گرفتار ملزمان شہر بھر میں آئیس جیسا خطرناک نشاہ فروخت کرتے تھے ایس ایس پی ساؤت شیراز نظیر نے بتایا کہ ملزمان میں شاروخ اور اس کی اہلیا نادیا بھی شامل ہے جو گاڑیا چوری کرنے میں بھی ملوث تھے ہم نے ایک مین ریکٹ گرفتار کیا ہے جس میں پانچ مرد اور تین خواتین شامل ہیں ملزمان سے منشیاد اسلہ اور چوری شدہ پانچ گاڑیا بھی برامت کی گئیں ایون فیس بک پیجز موجود ہیں جن پہ وہ ڈائریکٹ آرڈر کرتے ہیں اور ان کا پراپر میکنزم ہے آن لائن یہ پیسے منگاتے ہیں وہ بھی زیادہ تر بلوچستان میں ان کی پیمنٹ ہوتی ہے پولیس حکام کے مطابق ملزمان گاڑیا چوری کر کے بلوچستان میں فروخت کرتے تھے جس کے بدلے مطیور رحمان اور خالد رئیس نامی ملزمان آئیس فراہم کرتے تھے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہی ہیں کیمروین موسین علی کے ساتھ چانوز علی ساما کراچی لاہور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تاجر سمیں تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیم داد کے لیے اسپدال منتقل کر دیا گیا جہاں دو کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے ریپورٹ کریں گے ریاض احمد لاہور میں گاڑی پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ تاجر اس کا گن مین اور راہ گیر رکشہ ڈرائیور زخمی واقعہ پیش آیا کرتبا چوک میں تاجر شیخ عرفان گاڑی میں اپنے گن مین رفیق اور ڈرائیور کے ساتھ گھر جاتے ہوئے فائرنگ کا نشانہ بنا ایک راہ گیر رکشہ ڈرائیور بھی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا ارفان اور اس کے گن مین رفیق کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے پولیس نے درینہ دشمنی لیند ان کے تنازیہ سمیت مختلف پہلوں کو مد نظر رکھ کر تفتیش شروع کر دی ہے لاہور میں اسلحے سے کھیلتے ہوئے ایک اور جان چلی گئی مامو کے ہاتھوں گولی چلنے سے ایک بھانجا جان بھاگ جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ایک روز قبل پانچ سالہ پوتے کے ہاتھوں دادا زندگی کی بازی ہار چکا ہے ریاض احمد کی ریپورٹ اسلحے سے کھیلنا ایک اور جان لے گیا اچانک گولی چلنے سے آٹھ سالہ بچہ جان بھاگ واقعہ مانگا منڈی میں پیش آیا پسٹول سے کھیلتے ہوئے تیرہ سالہ شریف سے گولی چلی جو اس کے بھانجوں کو جا لگی آٹھ سالہ الطاف موقع پر جان بھاگ جبکہ اس کا دس سالہ بھائی ابزال زخمی ہو گیا جسے طبیعہ امداد کے لیے ہسٹال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے الطاف کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ گولی چلانے والا شریف موقع سے فرار ہو گیا ایک روز قبل اسلام پورا میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا ہے جہاں پانچ سالہ عارف سے والد کے پسٹول کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک گولی چلی جو دادا کی ٹانگ میں لگی ہسپتار لے جاتے ہوئے خون زیادہ بہ جانے سے باسٹ سالہ حنیف دم توڑ گیا تھا کراچی میں اینکر، بینکرز اور بزنسمن کے کروڑوں روپے ڈبونے والا ٹائر بزنس میں کیا کچھ ہوا آتف زمان نے پیسے کہاں چھپا رکھے ہیں کون معلوم کرے گا پولیس نے نیپ کو ساری تفتیش سے آگاہ کر دیا آتف زمان کے ڈرائیور ندیم نے خودکشی کی کوشش کیونکہ یہ بھی پتا لگا لیا دیکھئے شاہنواز علی قادری کی ریپورٹ میں ٹائر بزنس بسٹ ہوا تو معلوم ہوا کہ ٹی وی اینکر سمیت کئی لوگوں کے لاکھوں اور کروڑوں روپے ٹوپ گئے لیکن سب کے ساتھ فراڈ کر کے خود کو گولی مار کر اسپطال کے بستر پر پڑا آتف زمان رقم کیسے دیکھا اس نے پیسہ کہاں دبا رکھا ہے آخر یہ کون معلوم کرے گا پولیس نے تو ساری تفتیش سے نیپ کو آگاہ کر دیا نیپ کے لیے ریکمینڈیشن گئی ہے نیپ کی طرف سے ہم سے رابطہ کیا جائے گا تو پھر ہم انہیں چیزیں دیں گے دوسری جانے پولیس کا کہنا ہے کہ آتف زمان کے ڈرائیور ندیم نے تفتیش سے تنگ آ کر خودکوشی کی کوشش کی اس نے وجہ فلال یہی بتائیے کہ پریشن میں آ کے اور انویسٹیگیشن کے حساب سے اس پر اپنا پریشن تھا جس کی وجہ سے اس نے خودکوشی کوشش کی ہے اور باقی میڈیا سے بھی سوال آتے ہیں ایف آئی آر ایف آئی آر وہاں ہوتی ہے جہاں اس نے اٹیم کی ہے سوسائیڈ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ندیم پر خودکوشی کی کوشش پر مقدمہ بھی بن سکتا ہے اب خبر ہے اسلامباد سے جہاں شہریوں کو گاڑیوں سے محروم کرنے والا گروہ کا سرخنہ اٹک سے پکڑا گیا پولیس نے ملزم کے قبضے سے پانچ گاڑیاں بھی برامت کر لی نور الامین دانش کی ریپورٹ اسلامباد سے کاریں چوری کرنے والا ملزم شہر سے فرار ہو کر بھی قانون کی گرفت سے بچ نہ پایا اسلامباد آمیر نیازی کی سربرائی میں پولیس ٹیم کی اٹک میں کامیاب کاروائی کار لفٹر گینگ کا سرغنہ تاہر محمود دھر لیا گیا ملزم کے قبضہ سے پانچ گاڑیاں بھی برامت کر لی گئیں پولیس حکام کے مطابق تاہر محمود کی سربرائی میں کار چور کھراچی کمپنی آپارہ اور گولڑا کے ساتھ راولپنڈی میں بھی وارداتیں کرتا تھا ملزم کے خلاف جڑوان شہروں کے کئی تھانوں میں مقدمات درج ہیں پولیس نے گرفتار ملزم سے تفتیش کی روشٹی میں اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے چھاپے شروع کر دی ہیں نورولمین دانش سما اسلامباد اسلامباد میں قتل کی جانے والی بچی فرشتہ کے والد نے پولیس پر تعاون نہ کرنے کا الزام لگا دیا بچی کے والد نبی گل کا کہنا ہے کہ پولیس افسران نے پریس کانفرنس کرنے سے روکا اور گرفتاری کی دھمکی بھی دی مزید بات کریں گے نورولمین دانش سے نورولمین بتائیے کیوں روکا جا رہا ہے پریس کانفرنس کرنے سے دیکھیں جی کافی عرصے کے بعد پرشتہ کے والد اب سامنے آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی جو افسران ہیں وہ انہیں پریس کانفرنس اور میڈیا سے جو کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے سے روک رہے ہیں اور ساتھ ان کو یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے میڈیا سے بات کی تو جو آپ کے امداد ملنی تھی وہ بھی نہیں ملنی گی اور آپ پیچھتائیں گے اور اس کے علاوہ جو فرشتہ کے والد ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اعلان کی گئی رقم امداد کیلئے تحال اس کو ادا نہیں کیا گیا ایک ماہ کا وقت دیا گیا تھا لیکن اب تین مہینے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کیس کی پیروی کے لیے اب جب وہ تھانے جاتے ہیں ان کے بقول تو انہیں پوچھتا تھا کوئی نہیں ہے جبکہ جو فرشتہ کے والد ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اگر انصاف نہ ملا تو بچے کی خاطر ایک برکر بھی دھر نہ دیں گے ٹھیک ہے انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نور علمین دانش آپ کا شکریہ کراچی کے علاقے سعید آباد میں پولیس اہلکار زاہد عظیم کے قتل میں ملوث دو ملزمان پکڑے گئے ریپورٹ دیکھئے سعود بن مرتزا کی ملزمان کتنے ہی شاطر ہوں کانون کی گرفت سے دور نہیں بل دیا سعید آباد میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث دو ملزمان بھی بلاخر دھر لیے گئے ڈی آئی جی ویسٹ امین یوسف ضئی کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان عمر علی اور زاہد ولی جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں اٹھارہ جولائی کو ملزمان موبائل شاپ میں لوٹ مار کے بعد نکلے تو وہیں موجود سعیدہ لباس پولیس اہلکار زاہد عظیم نے ان کا پیچھا کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس اکام کا کہنا ہے کہ مفرور تیسرے ملزم کو جل گرفتار کر لیا جائے گا جبکہ سپر مارکٹ میں پولیس اہلکار منیر شاہ کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے دو ملزمان بھی دھر لیے گئے کراچی میں سٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں شہری ناگ گھروں کے باہر محفوظ ہیں اور نا دکانوں میں ملی اور سپر ہائیوے پر وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سمانے حاصل کر لی ہے مزید جانتے ہیں شاہنباز علی قادری سے جی شاہنباز بتائیے دیکھیں شہر میں سٹریٹ کرائم جو ہے بے کابو ہو گیا ہے اور مختلف مقامات کی سی سی ٹی وی محصول ہوتی ہیں جس میں ملزمان جو ہے چوری کرتے میں نظر آتے ہیں ایسے ہی وارداتوں کی سی 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 ٹی وی سمانے حاصل کیلئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمان کتنے بہ آسانی آ کر لوٹ کا کام کرتے لوٹ مار کرتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے جی اسی سی سی ٹی وی پوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے شاہنباز آپ کا شکریہ سکھر سے لاپتہ ہونے والے چھے بچوں کی تلاش دوسرے روز بھی جاری رہی پولیس کو دریا کنارے جھاڑیوں سے بچوں کے کپڑے اور جوتے مل گئے بچوں کے اہل خانہ نے ظل انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا ریپورٹ کریں گے ساحل جوگی سکھر سے لاپتہ چھے بچے آخر کہاں گئے پولیس اور اہل خانہ دوسرے روز بھی تلاش میں مصروف کوئنز روڈ سے جمعے کی رات کو لاپتہ ہونے والے چھے بچوں کی سی سی ٹی وی پوٹیج مل گئی گزشتہ روز بچوں کے کپڑے بھی دریا کنارے جھاڑیوں سے ملے تو سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا مگر پولیس اب تک کوئی سراغ لگانے میں ناکام ہے لاپتہ ہونے والے چھے بچوں میں انیس الرحمن کے تین بچے حماد ابتسام اور ابتہاج الرحمن بھی شامل ہیں بچوں کے اہل خانہ نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور نارے بازی کی اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلی سندھ معاملے کا نوٹس لیں ساحل جوگی سامہ سکھر دریائے سندھ سے نامعلوم افراد کی لاشیں ملنے کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا آج بھی خاتون سمیت تین افراد کی لاشیں ملیں کسی بھی لاش کی شناخت نہ ہو سکی دریائے سندھ سکھر کے مقام بر لاشیں اگرنے لگا سکھر بیراج سے آج خاتون سمیت مزید تین لاشیں ملیں جس کے بعد دو ہفتوں میں چودہ جبکہ چھے ماہ میں ستائش نامعلوم لاشیں ملیں آج پھر صبح جو ہے سکھر بیراج کے مطلق گیٹو سے جو ہے آج تین ڈیڈ وارڈز ہمیں جو کہ ملی یہ ناقابلشن آتی ان میں سے ایک خاتون کی تھی اور دو برک تھے اس میں لاشیں کس کی ہیں کہاں سے آئیں پولیس تحقیقات میں ناکام ہے حال یا دنوں میں بڑی تعداد میں لاشیں ملنے پر علاقے میں خوف و حراس پایا جاتا ہے کیمرویران شاہد سولنگی کے ساتھ ساحل جوگی سما سکھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دیرہ غازی خان کے کچھے میں درجن و دیہات زی ریاب آگئے دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ دیرہ غازی خان میں کچھے کے درجن و دیہات ڈھوک گئے ہزاروں اکر رقبے پر کاش کپاس سمیت دیگر فصلیں تباہ ہو گئیں متاثرہ علاقوں سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی جانب نکل مکانی شروع کر دی نواب شاہ کے روڑی کنال میں دو سو فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا کئی اکر زمین زیرہ آب آگئی میکمہ آب پاشی کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ شگاف پر کرنے میں مصروف ان دادی کاروائیوں کیلئے رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا خدربادی نیلم کے علاقے لیسوا میں سیلاب میں بہت جانے والے چوبیس افراد میں سے ایک کلاش نیلم جہلوم پاور پروجیکٹ کے ڈیم میں سے ملی ہے انتظامیوں نے مزید افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا اب بات کرتے ہیں ملک کے سب سے زیادہ ٹیکس اور روزکار دینے والے شہر کراچی کی جو موہنجو دوڑوں بنتا جا رہا ہے کیسے آپ کو دکھاتے ہیں سڑکیں کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہیں لیکن معیشت کا پیہ چلانے والے شہر کراچی کی سڑکوں پر گاڑیوں کا پیہ ہے کہ دوڑنا تو دور چلنا بھی محال ٹوٹتی ہیں تو کوئی مرمت کے لیے نہیں آتا ایسی ہیں ملیر کی سڑکیں جہاں نئی گاڑیاں بھی چلتی نہیں گدہ گاڑی والا ہو یا ٹھیلے والا یہ سڑکیں مزدوروں کی مشکلات بھی پڑا رہی ہیں بچتے بچاتے اگر پوش علاقوں میں بھی پہنچ جائیں تو یہاں بھی گاڑی ہچکولے ہی کھاتی رہے گی کیونکہ گلچن اقبال تیرہ ڈی کی سڑک ایک سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑک پر موجود بڑے بڑے گڑھوں کی وجہ سے گاڑیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور گاڑیاں چلانے والے علاقہ مکین کمر درد میں مقتلہ ہیں عوام کہتے ہیں انتظامیاں ایک مسئلہ حل کرنے آتی ہے تو کئی مسائل کھڑے کر کے چلی جاتی ہے جس سے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کیمرمین ایرک پریرہ کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی کراچی کی سڑکیں کھندر بنی ہوئی ہیں جبکہ جگہ جگہ کچھرہ پڑا ہے ایسے میں وزیر علا سندھ مراد علی شاہ شہر کے دورے پر نکلے تو دعویٰ کیا کہ شہر کی حالت پہلے سے بہتر ہے جبکہ عالمگیر خان نے اپنے حلقے کا سارا کچھرہ جمع کر کے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے دفتر کے باہر پھینک دیا سنجے سادوانی ریپورٹ کریں گے سڑکیں ادھڑی پڑی ہیں جگہ جگہ کچھرے کے امبار لگے ہیں لیکن ایسے میں وزیر علا سندھ مراد علی شاہ شہر کے دورے پر نکلے تو انہیں حالات بہتر نظر آئے مجھے اچکوشی بھی یہ دیکھ کے کہ میں ویسے بھی چکر لگاتا تھا آج صبح میں نے جب چکر لگایا تو صدر کا ایریا وہاں سے کچھرہ اٹھائے وہا تھا اور جہاں پہ کچھرہ تھا وہ میں بغیر پتائے کسی کو گیا تھا آپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں نکلا وہاں وہاں پہ لوگ کام کر رہے تھے اور کچھرہ اٹھا رہے تھے وڈے سائن لیار ہی کورنگی شہید ملت روڈ بورڈ بیسن اور دیگر علاقوں میں بھی پہنچے سفائی ستھرائی کا جائزہ لیا ہاکس بے کی ٹوٹی پھوٹی سڑک دیکھی تو غصہ کیا ایک طرف وڈے سائن شہر کا جائزہ لے رہے تھے تو دوسری طرف اپنے حلقے کا مسئلہ فکس نہ ہونے پر فکسٹ کے بانی عالمگیر خان ہیوی مشن ری لے کر سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تفتر پہنچے اور سارا کچھرہ وہیں پھیک دیا اب بات کرتے ہیں فاتح الیکشنز کے حوالے سے قبائلی اسلام میں ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا تحریک انصاف دوسرے نمبر پر رہی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ خیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں نے چھے حلقوں میں کامیابی حاصل کی پی ٹی آئی نے پانچ نشستیں حاصل کی جیش وائی کو تین سیٹیں ملی جبکہ جماعت اسلامی اور این پی کا ایک ایک امیدوار صبح اسیمبلی کا رکن منتخب ہو گیا اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ کچھ نہ آیا قبائلی علاقوں میں تاریخ ساز انتخابات تحریک انصاف نے سیاسی حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی پانچ نشستیں لے اڑی چھ سیٹوں پر ازاد امیدواروں نے میدان مارا جے یو آئی تین حلقوں میں کامیاب ہوئی جبکہ جماعت اسلامی اور این پی کے حصے میں ایک ایک نشست آئی ملکی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ کچھ نہ آیا قبائلی علاقوں میں کامیابی کے بعد صبح اسیمبلی میں تحریک انصاف کے عرقین کی تعداد تیراسی سے بڑھ کر اٹھاسی ہو گئی جبکہ ازاد عرقین کی تعداد چھ سے بڑھ کر بارہ ہو گئی ایک حلقے میں کامیابی سے اے این پی کے عرقین بارہ جبکہ تین سیٹوں میں اضافے سے جے یو آئی عرقین پندرہ ہو جائیں گے صبح اسیمبلی میں جماعت اسلامی کی دو نشستیں ہوں گی جبکہ مسلم لیگ نون کے چھ اور پیپلز پارٹی کے پانچ عرقین اسیمبلی میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں سامانکو انٹرویو میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا تھا کہ تحریک انصاف دس سے بارہ نشستیں جیتے گی اور جب چھے نشستیں آزاد امیدوار لے گئے تو پھر دوہ ساشکاوان نے دعویٰ کر دیا کہ آزاد بھی اپنے ہی ہیں اصل کہانی کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں ہماری سرویز ہے جو ہماری نظر ہے ان پہ تو انشاءاللہ دس سے بارہ تقسیر ہیں انشاءاللہ ہم جیت سکیں گے ساتھ اضلاع کا الیکشن پولنگ کا وقت ختم ہوا تو وزیراعلا خیبر پختونخواہ بڑے پور امید نظر آئے سماسے گفتگو میں محمود خان نے انتخابی کامیابی کا دعویٰ کیا مگر جب نتائج آئے تحریک انصاف کے حصے میں پانچ نشستیں آئیں جبکہ چھے نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے معامل خطوصی اطلاعات فردوت آشک آوان نے جب پریس کانفرنس کی تو آزاد امیدوار بھی ساڑھے ہی قرار دے دی ہے دیکھتے ہیں یہ کہاں کا خمیر ہے اور کہاں پہنچتا ہے محمود خان کی بات پوری ہوتی ہے یا دھوری رہتی ہے زلہ خیبر کی تین نشستوں پر حکمران جمع تحریک انصاف کے امیدواروں کو شکست آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا رپورٹ دیکھئے ساتھ میں نویس کی قوائلی ازلا انتخابات زلہ خیبر کی تین نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوار ناکام آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا حلقہ پی کے ایک سو پانچ اور ایک تو چھے خیبر کے کامیاب امیدواروں سے مبارک بات دینے والوں کا تانتا بندہ رہا کامیاب امیدوار بلاول افریدی کا کہنا تھا کہ والد کے مشن کو آگے لے جاتے ہوئے اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کروں گا والد بھی فرزند کی کامیابی پر خوشی سے نحال یہ والد صاحب کا جو جدہد ہے یہ رکانی ہے اور والد صاحب کا جو مشن ہے جو ویشن ہے وہ انشاءاللہ ہم ابھی جو میرا کزن وہ بھی الیکٹو ہے شفیق صاحب تو انشاءاللہ دونوں ساتھ میں مل کے جدہد چلائیں بسکنوں سے نکلنے کے لیے بہتر رستہ یہی تھا جو ہم نے اختیار کیا آئینی رستہ تھا خیور قبائلی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ سیاسی شور میں کسی سے پیچھے نہیں صبح اسیمبلی کے انتخابات میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بارہ حلقوں میں اوسط ٹرناؤٹ چھبیس فیصد سے زائد رہا اسلامباد سے نورالامین دانش کے ریپورٹ کے پی اسیمبلی کی سولہ نشستوں پر زمنی الیکشن میں سے بارہ میں ٹرن آؤٹ کی شرعہ چھپیس اشاریا تین فیصد سے بھی زیادہ رہی ابتدائی آداد و شمار کے مطابق ہلکہ پی کے ایک سو نو قرم ٹو بارہ حلقوں میں سب پر بازی لے گیا ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ چالیس اشاریا صفر نو فیصد تو ڈالے گئے پچھتر ہزار تین سو آٹھ ووٹوں میں خواتین کے ووٹ تین تیس ہزار پانچ سو چھتیس رہے سولہ میں سے بارہ حلقوں میں سب سے کم ٹرن آؤٹ ہلکہ پی کے ایک سو سات خیبر تھری میں سترہ اشاریا چار نو فیصد رہا یہاں ڈالے گئے سہنتیس ہزار سات سو پچھانے میں ووٹوں میں سے خواتین کے ووٹ چھ ہزار چار سو اٹھانوے رہے ہلکہ پی کے سو باجوڑ ون میں ٹرن آؤٹ تیس اشاریا چار سات فیصد ہلکہ ایک سو ایک باجوڑ ٹو میں انتیس اشاریا تین فیصد ایک سو دو باجوڑ تھری میں اکتیس اشاریا دو فیصد پی کے ایک سو تین محمد ون میں چھتیس اشاریا دو پانچ فیصد پی کے ایک سو چار محمد ٹو میں اٹھائیس اشاریا دو چھے فیصد پی کے ایک سو پانچ خیبر ون میں ستائیس اشاریا چار فیصد پی کے ایک سو چھے خیبر ٹو میں تائیس اشاریا چار چار فیصد پی کے ایک سو آٹھ کرون ون میں چھپیس اچاریہ تین دو فیصد اور حلقہ پی کے ایک سو دس اورکزہی میں ترن آؤٹ چوبیس اچاریہ سفر آٹھ فیصد رہا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں اب تمام بینک غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت کر سکیں گے سٹیٹ بینک نے اجازت دے دی فورن ایکسینج قوانین میں ترامیم کر دی گئی ہیں منی چینجرز نے فیصلے پر خدشات کا اصحار کیا ہے اشرف خان کے ریپورٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا بڑا فیصلہ فورن ایکسینج قوانین میں ترامیم کے ذریعے تمام بینکز کو غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت کی اجازت دے دی گئی سٹیٹ بینک سرکلر کے مطابق متعلقہ قوانین پر فریقین کی مشاورت سے مرحلہ بار نظر سانی جاری رہے گی ایکسینج کمپنیز اسوسیئیشن کے جنرل سیکرٹریز زفر پراشن فیصلے کی مخالفت کی ہے زفر پراشن کے مطابق پہلے سے دو بینکوں کے پاس فورن کرنسی ایکسینج کمپنیز کا لائسنس تھا سٹیٹ بینک کے اس فیصلے سے ایکسینج کمپنیز کے بند ہونے کا خدشہ ہے شفخان ساما کراچی اب آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی والے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کا رخ کر رہی ہیں اس منڈی میں قربانی کے کتنے جانور لائے گئے ہیں بتائیں گے ساتھ سابری عید الازہ قریب ہے اور مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں منڈی آنے والے خلیداروں کے زبان پر بس ایک ہی سوال ہوتا ہے بھائی کتنے کا دیا ہے تو چلیں جانتے ہیں کہ اس بار بیوپاری جانور کتنے میں بیچ رہے ہیں اگر ہم اس جانور کی بات کریں تو اس کی کیا قیمت ہوگی اس کی پانچ لگ روپا قیمت ہے ایک ہم نے جانور دیکھا یہاں پر جو کالے اور سفید رنگ میں ہے اور بڑا بھاری حجم کا نظر آرہا ہے یہ کھڑا بھی ہو گیا اگرم اس کی کیا قیمت ہے اور کتنے میں آپ لوگ فائنل اس کو چھوڑ دیں گے اس کو ہم فائنل سات لگ میں چھوڑ دیں گے اچھا تو یہ کونسی نسل ہے اس کی کیا خوراق ہے یہ کراس نسل ہے اس کو بھی ہم کھلاتے ہیں بیکری کھلاتے ہیں ونڈا کھلاتے ہیں کجور کھلاتے ہیں کتنے کا ہے یہ اس کی سبی اس کی نسل ہے ٹھیک ہے اس کے اس وقت ساڑھے تین لاکھ روپے مانگ رہا ہوں دانتوں میں یہ دو ہے اس کو اپنے خود میند چپ پالا ہے اور اس کے ہم دولاک اسی آزار روپے مانگ رہا ہے منڈی کی سیر بھی ہو گئی اور بیپاریوں سے بات بھی ہو گئی پتہ یہ چلا کہ اس بار اگر قربانی کرنی ہے تو شہریوں کو اپنی جیب میں کم سے کم ایک لاکھ روپے رکھ کے لانا ہوں گے کیامرامین مرغوب حسین کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی بولٹن سے اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے سما.tv اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی 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 موسیقی